موسیقی ناظرین سانکو ناظرین ڈاکدانش پروگرام جواب چاہیئے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین آج دو ایشو کو میں ٹیچ کروں گا بہت اہم ایشو ہے ایک تو یہ کہ عمران خان وزیراعظم پاکستان انہوں نے آٹھ مہینے کے اندر تقریباً گیارہ بین القوامی دورے انہوں نے کی ہیں کچھ ممالک ایسے ہیں جیسے یو اے ہی ہے سعودیہ ہے چائنہ ہے تقریباً دو سے تین انہوں نے آپ کے دورے وہاں کر لی ہیں اب اس سلسلے میں یقیناً پوری پاکستان عوام سب اس بات کی متحمل ہے کہ اس دوروں سے سفارتی تعلقات کتنے بہتر ہوئے ہیں اس کے علاوہ انویسمنٹ کے کیا حالات ہیں ٹریٹ کا کیا حال ہے اسی طرح سے ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً ایٹ پوائنٹ فائیو بلین ڈالر پاکستان کو مل چکا ہے کچھ لوگوں خیال ہے کہ ایٹ پوائنٹ فائیو ابھی تک پورا نہیں ملائے ایک آئے ایک آکھ ابھی اور ملنا باقی ہے بہرحال سوال یہ ہے کہ عمران خان کے ان دوروں سے جو وہ کر رہے ہیں اور آٹھ مہینے میں تقریباً گیارہ دورے ان ممالک کے کر چکے ہیں اس سے ایک عام پاکستانی کو اور ہمارے ملک کو سفارتی طور پر اور معاشی طور پر کیا ریلیف جو ہے وہ مل چکا ہے یا ملنے والا ہے ایک تو بہت امپورٹنٹ یہ سوال بنتا ہے دوسرا جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جمبوری نظام اب جمبوری نظام صدارتی ہو یا پالیمانی نظام دونوں نظام میں سب سے اہم ادارہ جو جمبوری نظام میں ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے اور یہ وہ ادارہ ہوتا ہے جو آئین کا خالق ہے یعنی آئین اس کے ذریعے کیریٹ کیا جاتا ہے اور اس وقت جو پائستان کا آئین ہے وہ دو سو اسی آرٹیکل پر مشتمل ہے سات شڈیول ہے لیکن اس میں سے اگر آئین کو آپ سٹڈی کریں تو تقریبا کوئی سکسٹی کے قریب ساٹھ کے قریب آئین کے آرٹیکل براہ راست پارلیمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے یہ چیزیں کچھ سالوں سے نظر آ رہی ہیں کہ ان جمبوری دوروں میں جو پچھلے دس سال کے دور تھے اور ابھی جو آٹھ مہینے کا دور ہے اس میں جو پارلیمنٹ ہے وہ یہ تقریبا بے مائنے ہو کے رہ گئی ہے وہ ہلڑ بازیاں وہ لڑائیاں وہ وہاں پہ سیاست دوسری یہ کہ قانون سازی کے حوالے سے پارلیمنٹ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے اور اہم قومی معاملات کو پارلیمنٹ میں لے کے بحث و مباعثے میں نہیں لائے جا رہا ہے کیونکہ پالیسی تو یقینہ نکومت بناتی ہے لیکن ان پالیسیز کے اوپر پارلیمنٹ ڈیبیٹ کرتی ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے آیا اس میں حکومت کا قصور ہے پوزیشن کا قصور ہے لیکن ایک بات تو تیہ ہے یہ سوال تو بنتا ہے کہ کس کا قصور ہے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کی ناکامی کی یا جو بھی پارلیمنٹ ہے اس کی ناکامی کی وجہ اور ناکارہ پارلیمنٹ ہونے کی وجہ بے مائنے ہونے کی وجہ یقیناً میمبر آف پارلیمنٹ کو جاتا ہے ان ایشیوز پر بات کریں گے میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئی انتوکرائیت ہوں میرے ساتھ ہیں جناب سینیٹر آنڈر بیک صاحب آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر فردوس آشی خوان صاحبہ معاملہ خصوصی وزیر آزم براہ اطلاعات و نشریات بہت اہم پوسٹ ہے خدا کا شکر ہے کہ وزیر آزم کو خیال آیا اور انہوں نے اس پوسٹ کو تبدیل کیا اور جس پوسٹ پہ ناکامی کے بعد خود وزیر آزم کا کہنا ہے کہ جن جگہوں پر وزراء کی کارگردگی جو ہے وہ مایوس کن رہی یعنی ان کے پرفارمنس زیرو تھی اب انہیں ہٹانے کے بجائے انہیں سائنس کا جو ہے ادارہ دے دیا گیا ہے اب لگتا ہے کہ سائنس کی بھی باری ہے کہ مزید آٹھ مہینوں میں سائنس کا کیا حال ہوگا اس ادارے کا بارہ اس کے بعد ہمارے پاس بہت ایک اہم اور شخصیت میں شاہستہ پرویس صاحبہ اہمینے ہیں پاکستان مسلم لیگ کی آپ چاروں کا بہت شکریہ زیا شاہست صاحب ہیں سینئر صحافی ایڈیٹر ان چیف خبریں گروپ آف نیوز جی سب سے پہلے میں انوار بیک صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں اس سے پہلے کہ میں وزیراعظم کے دورے کی طرف جاؤں میں ایک سوال لے کے آ رہا ہوں کہ اس وقت جو پارلیمنٹ کا حال ہے وہ آپ دیکھتے ہوں گے سر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاستدانوں سے بات کی جائے تو کوئی سیاستدان اس ملک میں ایسا نہیں ابھی بھی جو لوگ بیٹے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بشمول آپ کے وہ کہتے ہیں کہ جمبوری نظام چاہیے تو بھائی جمبوری نظام میں تو سب سے اہم ادارہ سب سے اہم ادارہ پارلیمنٹ ہوتا ہے اور پارلیمنٹ میں اپر ہاؤس اور لوڈ ہاؤس کا اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے تو جس طرح میں نے انٹرو میں کہا وہ یہ کہہے کہ یہ ادارہ تو مجھے ایک ناکام ادارہ نظر آ رہا ہے نہ یہاں آپ قانون سازی ہوتی ہے نہ یہاں ملک کے اہم معاملات کو جو ہے وہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے پالیسی پیپر ڈیبیٹ کی آتی ہے کہ یہاں تک کمیٹیا بھی بہت لیڈ بنی اور یہ سلسلہ کوئی آٹھ مہینوں میں نہیں ہے یہ ان دس سالوں میں بھی نظر آیا کیا کہیں گے انور بیک صاحب تینکیو ڈاکٹر صاحب فور ہیونگ می آن یور شو ٹونائٹ ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک میجر بلنڈر کر رہے ہیں اور یہ ابھی سے نہیں کر رہے جب سے یہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں یہ میرا خیال ہے جب پچھلی پالیمنٹ میں بھی تھے جب پی ٹی آئی کی غالباً تھرٹی ایٹ یا فورٹی سیٹس تھی عمران خان صاحب پالیمنٹ آتے نہیں تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے ان کے ذہن میں ہی ہوگا ہمیں تو آج تک پتا نہیں چلا کہ انہوں نے پالیمنٹ اٹینڈ کیوں نہیں کیا پچھلی پالیمنٹ اب یہ پالیمنٹ میں وہ پرائم منسٹر ہیں اور پرائم منسٹر بھی سیٹڈ پالیمنٹ سو چیزیں ہوتی ہیں اور وہی ایک فورم ہوتا ہے جہاں سے آپ اپنی پالیسی اپنے بیانات جو کچھ بھی آپ نے کہنا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں پٹ انفرچنیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دے ون سے جب سے یہ پالیمنٹ ایکزسٹنس میں آئی ہے ایک عجیب کنفرنٹیشن کا محول ملک کے اندر آگیا ہے بیٹوین دے رولنگ پارٹی اور دی اپوزیشن سو مچ سو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہیں یعنی اور کچھ ہماری اس طریقے کی قانون سازی ہوئی ہے جو میرے حساب سے بہت زیادہ فلاڈ ہے جیسے یہ جو الیکشن کمیشن کی میمبرز کی اپوائنمنٹ ہے نیب کی چیئرمن کی اپوائنمنٹ ہے یہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے انہوں نے ایک یہ یعنی ایک قانون پاس کیا تھا جو اب ہرٹ ہو رہا ہے اور اس پہ پی ٹی آئی اگری نہیں کرتی بھر ٹھیک ہے اگر اگری نہیں کرتی تو پارلمنٹ میں آکے آپ امنمنٹ کریں اوپر سے ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں سینٹ میں تو کچھ نمبرز نہیں ہیں سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارلمنٹ اس وقت میں بڑی اریلیونٹ ہو گئی ہے کیونکہ کوئی قانون سازی ہوئی نہیں ہے پچھلے آٹھ نو مہینے میں مجھے تو حیران کی اب اس پہ ہو رہی ہے اور آئیم رادر ویری ورڈ کہ یہ جو اب بجٹ آنے والا ہے یہ پاس کیسے ہوگا مطلب ہے اتنا رولہ ہے کوئی کوئی آدمی بیٹھتا نہیں ہے پھر اب ایک دم لاس منٹ کیابنٹ میں اتنی چینجز آئی ہیں ٹھیک ہے وہ تو ان کا حق بنتا ہے پرائیم منسٹر صاحب کا کہ جب بھی وہ چینج کریں پٹ ایک اپروپریٹ ٹائم ہوتا ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیم منسٹر is the leader of the party of the ruling party who is in power and he has to show greatness and come into the parliament and sit there and address to questions یہ جو آ نہیں رہے اس کی وجہ سے اور members بھی نہیں آتے اور ایک عجیب سا chaos بناوا ہے پارلمنٹ کے اندر وہاں leader of the opposition اور leader of the house کی اس طریقے کا relationship ہے وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ democracy آگے چل کے کچھ مہینوں میں it will go into a very dangerous area جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں ابھی fall back کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں ڈاکٹر فردو ساشی قاوان صاحب کی طرف ڈاکٹر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے اور ہر ادارہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے چاہے وہ حکومت ہو یعنی executive ہو یا چاہے وہ judiciary ہو یا چاہے وہ parliament ہو اور جمبوری اداروں میں parliament کی بڑی اہمیت ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ parliament میں کوئی قانونسازی نہیں ہو رہی ہے اہم ملکی معاملات حکومت direct deal کر رہی ہے parliament میں اس کو debate میں نہیں لارہی ہے parliament میں opposition کا رویہ تو بہت افسوسناک ہے جو نظر آ رہا ہے لیکن چلیں وہ opposition ہے ان کا یہ کام ہے لیکن حکومت کے لوگ بھی وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں جو opposition کا رویہ ہے کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکسا پہلے تو میں آپ کی شکہ گزار ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی رہنمائی اور اسی طرح سرپرستی جو ہے جو gaps ہیں آپ ان کو identify بھی کرتے رہیں گے اور اس کے حل کے لیے تجاویز جو آپ دیتے رہے ہیں اسی طرح سے دیتے رہیں گے اور ultimately اس ملک کے اندر جو challenge اس وقت آپ debate کر رہے ہیں دیکھیں senator صاحب جو میرے بھائی رہے ہیں میں ان کی عزت کرتی ہوں لیکن انہوں نے ساری ذمہ دار یہاں حکومت کی گنوائی ایک parliamentary democratic system میں یقین کچھ ذمہ داریاں position کی بھی ہوں گی اور میں ان ذمہ داریوں کو بہت باریک بینی سے اور قریب سے دیکھ رہی ہوں اور میں اس چیز پہ چونکہ خود میں دس سال اس parliament میں رہی ہوں اس میں کوئی دوسری رہی نہیں ہے کہ parliament کو functional ہونا ہے operational ہونا ہے جو آپ کی main strength ہے اسی parliament سے کوئی بھی حکومت جو ہے وہ ڈرائیو کرتی ہے سیکھ کرتی ہے لیکن unfortunately جہاں leader of the opposition اگر یہ leader of the house کی بات کر رہے ہیں تو ڈاگ بیگ صاحب سے پوچھیں کہ leader of the opposition کی طرح ہے leader of the opposition جس کو بنانے کے لیے opposition نے کیا کیا پاپر نہیں بھیلے اور اصل جو آپ کے کئی ماہ اسی بات میں ضائع ہوگے کہ کس شخص کو leader of the opposition ہونا چاہیے جب حکومت نے ان کی زید کو اس انا کو مان کے ان کی خواہش کے مطابق کو leader of the opposition بنا دیئے اب وہ قائد حضب اختلاف لا پتہ ہیں وہ کدھر ہیں کیونکہ opposition کو کٹھا اور یکجہ ہونا ہے اور حکومت نے اپنے ایجنڈے کو آگے لے کے چلنا ہے جب opposition غیر ذمہ درانہ رول پلے کرے گی وہ کافیاں پھاڑ رہی ہوں گی روز ڈسک بجا رہی ہوں گی چیخو بکا راو بکا ان نیسیسری ایشوز میں اس قوم اور ملک کا وہ ایک ایک منٹ جو پارلیمنٹ پہ انویسٹ ہوتا ہے وہ اس ٹیکس پیر کے پیسی ہے وہ جب ضائع ہوگا تو خود بیگ صاحب نے کہا کہ حکومت کے پاس میجارٹی نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ میجارٹی جو سادہ اکثریت ہمارے پاس ہے سینٹ میں یہ میں مانتی ہوں کہ ان کی اکثریت ہے اپوزیشن لیکن حکومت اور اپوزیشن اس جمہوری پارلیمنٹری سسٹم کے دو پیئے ہیں اور وہ جمہوریت کی گاڑی نے آگے چلنا ہے جب دونوں پیئیوں میں توازن ہونا ہے حکومت کا کسی صورت بھی تصادم کا نہ کوئی رادہ ہے اور نہ اپوزیشن کو دیوار سے لگانا چاہتی ہے ہم اپوزیشن کے رول کو ان بھی کرتے ہیں اور اپوزیشن اس سپورٹ کو ٹارگٹ کرنا اس مینڈیٹ کی توہین کرنا جس کی بنیاد پہ وہ وزیر اعظم منتعب ہوئے ہیں تو اگر اپوزیشن صرف اور صرف ون پوائنٹ ایجنڈے پہ پارلیمنٹ میں آئے گی کہ کس طرح وزیر اعظم کی تصحیق میں الفاظ سے نواز نہ تو کار پارلیمنٹ چلنے نہیں دینا آپ نے کہا کہ حکومت کو لیجسلیشن کی طرف جانا چاہیے اس ضرورت کو حکومت محسوس بھی کر دی اور اس ذمہنداری سے اگاہ ہے چھتیس بل ڈاک صاحب آنے کے پروسس میں ہیں ڈیبیٹ کے لیے لے ہو رہے ہیں مختلف کمیٹیوں کے ساتھ اورینٹیشن ہوئی ہے وہ ڈیلیڈ جب آپ کی کمیٹیز کی فارمیشن ہوئی اس کی وجہ سے وہ ڈیلیئ ہوئی کیونکہ جب تک ان چیئرمین کا فیصلہ نہ ہوتا پارلیمنٹ ہنڈر پرسنٹ فنکشنل نہیں ہو سکتی تھی آج بھی میں آپ کے پروگرام سے اپوزیشن سے اپیل کرتی ہوں کہ ماضی کو بھول جائیں چھوڑ دیں کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں کچھ کتائیاں آپ نے بھی کی ہیں اور ایک ایسی تصادم کی قفیت سے یہ ملک گزر آئیں آگے بڑھیں آپ مصبت تنقیق کریں تجاویز دیں حکومت آپ کی مصبت تجاویز کو اون کرے گی لیکن سیاست کا کھاڑا جو ہے پارلیمنٹ کو نہ بنائیں پارلیمنٹ میں لوگوں کے عوام کے حقوق کی بات کریں سیاستی کھاڑا پارلیمنٹ سے باہر آمل لگائیں گے وہاں آپ کا وقت ضائع نہ کریں ٹھیک ہے میں شاہستہ پرویس صاحبہ کی طرف آتا ہوں پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے آپ نے ساری بات سنی دونوں حضرات کی میرا سوال یہاں تھوڑا سا ہے جس کو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی صرف پارلیمنٹ کی ناکامی جو آج ہو رہی ہے اس کی ساری ذمہ داری اپوزیشن پر ایک سوال تو ہے کیونکہ حکومت کا یہی کمبر آف گیم نہیں ہے یعنی سینٹ تو بالکل ہی نہیں ہے تو اپوزیشن سیریس نہیں ہے ہمارے ساتھ کانوسازی پہ اس لئے ہم ٹیبل نہیں کر پا رہے ہیں ایک چیز تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ ناکام ہوتی ہے تو اس میں تو جمہوری قوتوں کا نقصان ہے تو اس میں اپوزیشن بھی جمہوری قوت ہے اور حکومت بھی ہے کیا کہیں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ڈاکٹر دانش فور ہیمونگ می یور پروگرام اور میں ڈاکٹر ساب کو مبارک بات دیتی ہوں اور ان کو بیسٹ اف لکھ کہتی ہوں کیونکہ جو ان کے قائد ہیں انہوں نے تو یہ کہا نو کانفیڈنس انہوں نے اپنے پچھلے منسٹر صاحب میں بھی کیا اور کہا کہ جن کی کارکردگی ملکی مفاد میں نہیں ہوگی ان کو انہوں نے ریپلیس کر دیا تو آئے وش ہا بیسٹ اف لکھ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ نے اگر آپ نظر ڈالیں میں نے مانا کہ دونوں کی ذمہ داری ہے لیکن آج ڈاکٹر صاحبہ کے جو جذبات ہیں کاش یہ کنوے کر سکیں اپنی پارٹی کو بھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں اور اس کو سمجھا سکیں ان کو کیونکہ آپ کو میں بتاؤں ڈاکٹر صاحب پہلے دن پہلے پہلے آئے ملک کی مفاد میں چارٹر آف ایکانومی سائن کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب نے بھی اور زداری صاحب نے بھی آفر کی تھی کہ آئیے ملک کی مفاد میں آگے بڑھیں کیونکہ بہت بڑے چیلنجز ہیں ملک کو درپیش لیکن لیکن کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے نہیں ہم تو جو کہہ رہے تھے اور شور مچا رہے تھے کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اور ملک کی ایکانومی بھی ڈوب رہی ہے ہر طرح سے ملک برے حالوں میں ہے تو وہ نو مہینے لگے پرائم منسٹر صاحب کو یہ ریلائز کرنے میں کہ ہاں جو اپوزیشن اور جو ساری دنیا کہہ رہی ہے اور جو ایکانومی کا حال ہے تو وہ مجھے نو کانفیڈنس اپنے وزراء میں کرنی پڑے گی لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اپوزیشن کوپریٹ نہیں کرتی ڈاکٹر صاحب یہ اپوزیشن ابھی کھڑی ہوتی ہے تو چور چور اور ڈاکو ڈاکو کے پیچھے جب وہ سوال کرتی ہے کسی قسم کا بھی وہ جب گووننس پہ یا ڈیلیورنس پہ یا جو کارکردگی ہے اس پہ سوال کرتی ہے تو دوسری طرف سے چور چور کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور وہ اس کے پیچھے چھپتے اور جواب نہیں دینا چاہتے اگر ہماری کوپریشن نہ ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب ہندوستان کے ساتھ وہ جھگڑے کی بات چل رہی تھی تو یہ خود چل کر ہر لیڈر اپوزیشن کے پاس گئے تھے اور کسی نے ایک لمحہ نہیں لگایا تھا ملک کی مفاد میں ملک کے انٹریسٹ میں ہم ان کے پیچھے ان کے ساتھ ان کو ان کو سٹرانگ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے آپ جو فیصلہ کریں گے اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے ڈاکٹر صاحب وہ بھی وقت تھا کہ اس کے بعد جب وقت نکل گیا مطلب نکل گیا تو ایک بریفنگ ہونی تھی آرم فورسز کی طرف سے اور وہ اسیمبلی میں آئی اور انہوں نے بریف کرنا تھا پرائم منسٹر صاحب کی کرسی لگی بھی تھی تمام اپوزیشن موجود تھی اور گورنمنٹ کے لوگ بھی موجود تھے لیکن اس بریفنگ میں وہ کرسی خالی رہی پرائم منسٹر صاحب نے آنا مناسب نہیں سمجھا اسیمبلی میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ نیشنل انتھم کے زمانے میں جب وہ ایک اڈریس تھا اس کے دوران وہ آئے جب نیشنل انتھم ہو رہا تھا تاکہ کسی سے ہاتھ نہ ملانا پڑے اور آکے وہ چپ کر کے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے تو میری بات سنیں وہ دشمن مودی تھا آپ کو تو چھے چھے فون کرتے تھکتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں فون کر رہا ہوں وہ میرا فون نہیں رسیب کر رہا ہے اپنے ملک کی اپوزیشن اپنے ملک کے لوگ کیا وہ اتنے بڑے دشمن ہو گئے کہ وہ ان سے بھانہ ہاتھ ملا سکتے نہ بات کر سکتے تو دیکھیں یہ گورنمنٹ ہے ان کو تھوڑا سا دل اور خوصلہ بڑا اپنا کرنا پڑے گا اور اگر انہوں نے حکومت جلانی ہے تو ان کو اب چور چور کا یہ جو کام ہے یہ اداروں کے اوپر چھوڑ دیں اداریں موجود ہیں اس ملک میں کوٹس موجود ہیں اگر نیب انڈیپینڈنٹ ہے میری بات سن لیں اگر اگر نیب انڈیپینڈنٹ ہے جس پہ بہت بڑا question mark لگا ہوا ہے تو ان کو چھوڑ دیں اور یہ کہنا چھوڑ دیں جلسوں میں کہ کرپ اپنی ملک میں نہیں ملک سے باہر جا کے بھی انہوں نے یہ شور مچایا کہ ہم کرپ لوگ ہیں اور تو پھر کون آئے گا یہاں چھیک ہے ٹھیک ہے میں رسپونڈ کریے گا رسپونڈ کریے گا تھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اس ملک کو اور اس پارلی میں چاہتے ہیں تو ان کو آپوزیشن کو ساعت لے کر چلنا ہوگا آپوزیشن چلنا پڑے گا بلکل ٹھیک ہے بلکل زیادہ شاہی صاحب کو بھی طرف آنا ہے لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بریک کے لیے کیا جا رہا ہے میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں چھوٹے بریک پہ اور پھر زیادہ شاہی طرف اسی سوال کو لے کے آتا ہوں پھر مزید اپنے مہمانوں سے بات کرتا ہوں میں اس وقت زیادہ شاہی صاحب کے کوئی امرجنسی ہوئی ہے میں ڈاکٹر فردوس عاشق اہوان صاحبہ کی طرف آنے سے پہلے میں ذرا انور بیک صاحب کی طرف آتا ہوں انور بیک صاحب میں نے دوسرا ایشو رکھا تھا کہ وزیراعظم کا تقریباً اس وقت آٹھ مہینے میں کوئی گیارہ دورے ہو چکے ہیں جہاں ریپیٹڈ بھی ہے یعنی کسی جگہ تین ہے کسی جگہ دو ہے کہتے ہیں تقریباً ایٹ پوائنٹ فائیو بلینز کے قریب جو ہے وہ ڈالرز جو ہے وہ تقریباً کچھ لوگ کہتے ہیں ایٹ پوائنٹ فائیو کچھ کہتے ہیں سیون پوائنٹ سمتنگ آ چکے ہیں اس کے علاوہ انویسمنٹ اور ٹریٹ پر بات ہو رہی ہے پھر یہ بھی ہے کہ جناب فری ٹریٹ کی بات ہوئی چائنا حالانکہ فری ٹریٹ دس ممالک سے پہلے بھی ہو چکا ہے یعنی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے ہو چکا ہے اور صرف سری لنکہ ایسی 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 ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کو اس فری ٹریٹ میں فائدہ ہوا تو سر یہ دورہ یہ جو دورے ہو رہے ہیں وزیراعظم کے اس سے پاکستان کے معاشی اور سفارتی تعلقات میں جہاں ایمپرومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں ملک اور حوام کے لیے بھی مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سر آپ دکھ صاحب دیکھیں انفرچنیٹلی لیٹ می بی فیر یہ دس is my assessment دکھ صاحب یہ پچھلے آٹھ سال میں بلکہ دس سال میں دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک انفرچنیٹلی جو ہماری ایکانومی کا جو سٹیٹ آف افیرز تھا وہ انفرچنیٹلی was not handled properly اور people's party کے دور میں جس کا میں بھی تھوڑا سا حصہ دار رہا ایک سال before i left people's party انفرچنیٹلی اس وقت بھی ایکانومی کو ہینڈل صحیح نہیں کیا گیا with the result کہ جب noon league آئی تو لوگوں کو ایک impression یہ تھا کہ یہ کیونکہ business friendly party ہے ایکانومی pick up کرے گی but unfortunately ڈار صاحب نے بھی جس طریقے سے ایکانومی کو ہینڈل کیا وہ آپ کے سامنے ہے اور by the time pti power میں آئی دوہزار اٹھارہ میں اس وقت ایکانومی کا to be very honest was in shambles real shambles i mean بہت ہی برا حالتے اب اس حالات کے اندر پی ٹی آئی کو گورنمنٹ ملی but پی ٹی آئی کا یہ قصور تھا کہ خان صاحب نے election سے پہلے انہوں نے ایک finance minister کو appoint کر دیا تھا کہ بھئی یہ میرے finance minister ہیں میرے یہ home work کر رہے ہیں تو لوگوں میں اتنی زیادہ confidence آئی کہ بھئی انہوں نے کہا کہ بھئی they trusted عمران خان کہ جی عمران خان is a nice and he is a very upright man he is a very honest man integrity ان کی بڑی زبردست ہے کوئی ایسی financial scandals نہیں ہے یہ سب بات میں agree کرتا ہوں but unfortunately ان کے پاس جو economic team تھی وہ تھی نہیں نہ انہوں نے کوئی اپنا home work کیا تھا with the result جب انہوں نے ایک shambled والی economy inherit کی تو ان کے پاس کوئی plan ہی نہیں تھا جس کا result یہ ہوا کہ وہ اور خراب ہوتی چلی گئی with the result کہ prime minister عمران خان probably had no choice but to replace one of his stalwarts of the party جو اسد عمر ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ economy کو ہم نے handle صحیح نہیں کی اور پھر اب finally ایک بندہ وہ لے کے آئیں جو ایک non elected ہے اور پی ٹی آئی کا آدمی بھی نہیں ہے حفیظ شیخ صاحب اب اللہ کرے حفیظ شیخ صاحب successful ہوں کیونکہ economy جب تک چلے گی نہیں ملک چل نہیں سکتا ملک بیٹھ جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے trips ہیں جو ہمارے friendly countries نے ہمیں پیسے دیئے ہیں جو کچھ پیسے آئیں چھے billion آئیں سات آئیں آٹھ ہیں یہ ہماری economy میں نہیں جا رہا یہ جو ہم نے ادھار لیے ہوئے تھے پچھلے دس سال کے ان کی interest payment ہے کچھ اس میں سے refunds ہو رہے ہیں return loans ہو رہے ہیں تو یہ سب اس میں adjust ہو گئے ہیں اور دوسری بڑی بات یہ ما شاءاللہ جو ہمارے پاکستانی banks ہیں یہ businessmen کو آج کے پیسہ نہیں دیتے ان کا جو main client ہے وہ government of Pakistan ہے کہ جی short term loan پہ بڑے اچھے ان کو interest rate مل جاتے ہیں long term پہ مل جاتے ہیں sovereign guarantees ان کو مل جاتی ہیں تو businessmen کو تو پیسہ ہی نہیں مل رہا پیسہ جا رہا ہے سارا government کو government سارا second کر رہی ہے اور وہ بڑے خوش ہیں bankers اس ملک کے اندر دو sectors ہیں جو مال بنا رہے ہیں ایک banking sector اور دوسرا یہ cell phone companies ان کی یہ عاشی ہے باقی عام لوگ تو مر رہے ہیں ہر آدمی رو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ economy کو صحیح کرنے کے لیے میں آج دس سال سے چیک رہا ہوں دیکھیں بجلی گیس یہ ٹھیک ہوتے ہوتے کئی سال لگیں گے جو آپ نے market lose کی ہے اپنی commodity exports کے اندر اس کو regain کرنے میں آپ کو اب سالہ سال لگیں گے کیونکہ انڈیا نے وہ آپ کی market کو capture کر لیا ہے ایک ہی چیز آپ کے پاس رہ گئی ہے وہ human resource export to the gcc countries جو میں چلا رہا ہوں جو آپ کو 17 billion ڈالر یا پانچ countries سے دے رہی ہیں ہم اس پہ ٹھیک ہے بیانات بڑے دے دیتے ہیں پٹ کوئی توجہ نہیں ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو یہ gcc countries میں جا کے اپنے کوٹرز بڑھائیں قطر میں ابھی انہوں نے کہا کہ جی ایک لاکھ ہم ویزا دیں گے بھئی ایک لاکھ ویزا انہوں نے ٹھیک ہے اپنی immigration authorities کو بتا دیا ہے بٹ جو جو human resource جائے گا وہ private sectors میں جائے گا وہ government of Qatar employer نہیں ہے جو ایک misconception ہے سب لوگوں کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس economy کو صحیح کرنا اگر یہ صحیح طریقے سے manpower export کو توجہ دیں میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ یہ سترہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سال کے اندر ڈبل ہو سکتا ہے یہ آئی ایم ایف اور یہ جتنے international financial institution سے آپ پیسہ لینے چاہے یہ سب آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو manpower export پہ concentrate توجہ دیں چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پردوس عاشق عوان صاحبہ آپ کو کمنٹس کرنا چاہتی ہیں ضرور کریں لیکن جو میرا سوال ہے وزیراعظم کے ٹرپ کے حوالے سے وہ تقریباً گیارہ ٹرپ انہوں نے کر دیا ہے اور گیارہ ٹرپ میں ان کا زیادہ تر ٹرپ چائنہ ہے سعودی عرب ہے اور یو اے ای ہے اور جہاں سے ان کو بہت بڑی گرانٹ بھی ملی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرپ واقعی کامیاب ترین ٹرپس ہیں کہ آپ ماضی کی طرح یہ ٹرپس عوام کی اور ملک کیلئے تو زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا راکس صاحب پہلے تو میں آپ کے صبر پہ جتنی بیداد دوں وہ کم ہے کیونکہ آپ نے جو کھلی چھوٹی دی ہے جو مرضی جتنا مرضی ٹائم لے اور پھر اس کے بعد آپ کی ابھی بریک آ جانی ہے تو میں صرف ایک گزارش کروں گی کہ شاہستہ بہن ہے میری اور انہوں نے جو بات کی تھانکیو سو مچ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تم ہی نے درد دیا ہے تم ہی سے دعا لیں گے وہ دعا لینے والا جو چکر ہے نا کیونکہ درد ایکانومی کو ڈیبو نے مسائل زدہ کرنے اور محشت کو اس نحج پہ لانے کا سیرا جو ہے وہ بیک صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے بتا دیا کہ ذمہ داری کن پہ جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مساکہ محشت کے کرنے کے لیے آپشنز اور انویٹیشنز آپوزیشن کی طرف سے آئے لیکن ہمیں ایک پرسنٹ بھی اس پہ اونرشپ دینے میں کوئی اتراز نہیں لیکن آپوزیشن کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ کام جو عدالتوں میں کرنا ہے ابھی انہوں نے خود کہا کہ انسیچوشنز کو اپنا کام کرنے دیں اب اگر نیب کسی کے جائلی بینک اکاؤنٹ سامنے لاتی ہے یا وہ فالودے والا ریڑی والا پاپڑی والے کے ریمیٹنسیز پاکستان میں آتے ہیں ان لوگوں کے شریف فیملی کے نام سے جنہیں آج تک پاکستان سے باہر سفر نہیں کیا ان کے پاسپورٹ نہیں بنے تو وہ کام نیب کر رہی ہوتی ہے عدالتوں میں ان کے پراسسس اور ایک پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہیں وہ آکے سارا غصہ پارلیمنٹ میں حکومت میں نکال رہے ہوتے ہیں وہ عوام کا وقت جو ہے اور عوام کے مسائل جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ اپنی ذات کا دفاع اپنے کاروبار کا دفاع اور اپنے مفاد کا دفاع کرنے میں سارا ایوان کا وقت اس کی نظر ہو جاتا ہے جو بہت اچھی بات ہے ان کی کہ اداروں کو اپنا کام کرنے نے یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ادارے جو آپ سے جواب مانگ رہے ہیں عدالتوں میں جا کے وہ جواب دیں نیب آپ سے جو حساب مانگ رہا ہے وہ جا کے نیب کو دیں میڈیا میں یا پارلیمنٹ کے اندر ہمارے جو کرنے کے کام ہیں آئے مل کے کریں دوسری بات جو آپ نے پرائیم منسٹر صاحب کے حوالے سے کی دیکھیں آپ نے کہا فری ٹریٹ ایگریمنٹ پہلے بھی ہوئے ہیں بلکل ہوئے ہیں فیز ون ہوا ہے چائنہ کے ساتھ ہوا اب فیز ٹو جو چائنہ کے ساتھ ہوا ہے اس میں فرس ٹائم ڈاکس آپ آپ نے اپنی لوکل ڈومیسٹک جو انڈسٹری ہے اس کے انڈرسٹ کو سیف کارڈ کیا انفرچونٹلی آپ کی اکانومی کنزیومر اکانومی جو بنی وہ لوگ انکم ویلیو ایڈڈ میں زیادہ پر چائنہ میں انگیج رہی فرس ٹائم پرائیم منسٹر پاکستان نے اس کو ویلیو ایڈڈ نالج اکانومی میں انگیج کیا اور کپیسٹری بلڈنگ آپ کی جو اوورال یوت کے حوالے سے بات ہوئی جاب اپرچونٹیز امپلائیمنٹ پر بات ہوئی یہ ساری چیزیں آپ نے نالج بیسٹ اکانومی کے ساتھ جوڑی اور وکیشنل ٹریننگ اور اور کپیسٹری بلڈنگ کو آپ نے سب سے پہلے اڈریس کیا اور وہ سٹیٹس لیا جو آسیان ممالک کے پاس آویلیبل ہے چائنہ نے ان کو دیا اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ آپ کی اس کے بعد آپ کا ڈیور ریلوے کیریج جو ہے وہ آلماسٹ ایٹین ہنڈر کلومیٹر جو آپ ریلوے ٹریک بچھانے جا رہے ہیں وہ ایک گیم چینجر ہوگا کیونکہ خوادر آپ کا معاشی حب بننے جا رہا ہے تو ایلٹی میٹلی یہ جو بیلٹ روڈ انیشیٹیو ہے چائنہ وہ آپ کے ایشیا پیسیفک سے لے کہ اوورال گلف سٹریٹ اور یورپ اور رشیہ سمیت جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ جو پاکستان کی کونیکٹیوٹی تھرہو سی پیک ہونے جا رہی ہے پرائیم نیسٹر آپ پاکستان نے صرف اس کو انفرسٹرکچر تک اس ٹرپ کو نہیں رکھا اس کے اندر آپ کی انوارمنٹ یشیوز آپ کی پاورٹی ریڈکشن سٹریٹیجیز آپ کے اوورال جو بائی لیٹرل ٹریڈ اور اکنومک مینجمنٹ کی وہ چیلنجز جو اس سے پہلے اڈریس نہیں ہوئے تھے وہ اس ٹرپ میں ڈیبیٹ بھی ہوئے ان کو ویری ویل اورینٹڈ طریقے سے اڈریس کیا گیا لیکن باقی ممالک کے جو آپ نے ویزرز کا ذکر کیا لیکن کسی جگہ بھی پرائیم نیسٹر آپ پاکستان اس ملک کے عوام کا مقدمہ لڑے بغیر واپس نہیں آئے ہر جگہ وہ کچھ نہ کچھ لینے گے اور ناٹ ایر دی کاسٹ آف آور سوورینٹی اور اس ملک کے عوام کے مفاد کے خلاف کوئی ایک معاہدہ ایسا نہیں ہوا جس پہ ہماری آپ اپوزیشن بھی اس کو اپریشیٹ کرے گی ہاں یہ بات آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہماری جو بائنڈنگز اور نگوسیشن اور اوورال انگیشمنٹس ہیں اس حوالے سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ہے منسٹر پارلیمنٹری افیرز اور فینانس ٹیم جو آپ نے نہیں چونی ہیں پرائیم منسٹر صاحب نے جو ان کو ٹارگٹس دیئے ہیں ان قریب وہ پارلیمنٹ کو ان بورڈ لیں گے اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ حکومت عوامی مفاد سے باہر جا کے کھیلے پہلا آپ کا ملکی مفاد ہے قومی مفاد ہے عوامی مفاد ہے اس سے باہر عمران خان کی سیاست اگزیسٹ ہی نہیں کرتی نہ اپنی ذات کی سیاست ہے ان کی نہ اپنے کاروبار کی سیاست ہے عوامی مفادات اور عوام کے منصوبے عوامی مزیر اعظم کے لیڈرشپ میں مجھے امید ہے کہ آپ کا گلہ دور ہو گیا ہوگا اگر شاہستہ صاحبہ کو ٹائم ملا تو آپ کو بھی ملا ہے پورا ٹائم ملا ہے شاہستہ صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں اور وہ یہ سوال ہے میرا کہ وزیراعظم کا گیارہ وزیٹ ہو چکا ہے ایٹ پونٹ فائی بلین ڈالرز کہتے ہیں آ گیا ہے انور بیک کہتے ہیں کہ جناب وہ تو سب خب گیا ہے موطن قرضوں میں یہ وہ فنہ ظاہر ہے آپ کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے حوالے سے تقریباً نائنٹی ٹو پونٹ سکس بلین ڈالر کا لون تھا جو اب تقریباً ایک سو دو ایک سو تین پر پہنچ چکا ہے کیا کہیں گے یہ جو دورہ ہو رہا ہے اس کا واقعی کوئی فائدہ ہے وزیٹ کر رہے ہیں خود عمران خان جا رہے ہیں اداروں سے مل رہے ہیں سربراہوں سے مل رہے ہیں ان کی ٹیم کی کوئی ایکٹیویٹیز تو نظر نہیں آ رہی ہے کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کافی باتوں کا خودی جواب دے دی ہے مجھے یہ بتائیں کہ ہم اگر یہ ہی سوال تو صرف اسیمبلی میں کرنا چاہتے ہیں جس کا یہ جواب نہیں دینا چاہتے دیکھیں پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ جو اتنا پیسہ آیا جو بھیک مانگ مانگ کے جو ہم نے کہا تھا جو سونا تھا کہ خودکشی کر لیں گے پر بھیک نہیں مانگیں گے اور اگر کہ کوئی ملک کا لیڈر جائے گا اور بھیک مانگے تو سمجھو کہ مطلب وہ اس کو خودکشی کر لینی چاہیے لیکن آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا کہ ہر جگہ ہم گئے اور وہاں سے مانگ تانکے لائے بھی ایک تو یہ ہمیں بتائیں کہ وہ پیسے کہاں گئے کیونکہ جو سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے وہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ کہانی بتا رہے ہیں جتنا پیسہ روز چھپ رہا ہے وہ ایک اور کہانی ہے جتنا روز کی بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ ایک اور کہانی ہے دیکھیں what are the macro economic indicators ایک مل کی ترقی کے کیا ہوتے ہیں میں تو economist نہیں ہوں لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جی ڈی پی دیکھتے ہیں growth rate دیکھتے ہیں کیا ملا تھا اس کو آپ نے کہاں چھوڑا تھا اور اب وہ کہاں ہے یہی دیکھتے ہیں نا اور جی یہ جو loans آئے دیکھیں ایک منٹ نا جیف پلیز اب دیکھیں فردوح صاحب بہت بولین سکون سے بولین اور ہم نے دواییوں کی تیم کو پید ماتس کردگی پہ minister کو ہٹیں ایک منہ فردوح صاحب میری طرح نو 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 فردوح صاحب میری محلے نو نو فردوح صاحب یہی کہانیوں میں سناتی ہیں اور سننے کو تیار نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے حوصلہ رکھیں آپ کو وقت ملے گا آپ کو بھی ڈاکٹر دانشہ نے بہت دیا وہ سنا کہ آپ چلے جائیں گے سن کے بھی جانے آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ شہر 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 آپ کبھی ملک کو کہتے ہیں ہم سرکتے نہیں ہیں ابھی آپ کہتے ہیں ہم چھوڑ ہیں ابھی آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو آتا ہے ہم پکڑ سکے بان چکے بروکرسی آپ کے ساتھ کام نہیں کر رہی انویسمنٹ اس کلپ میں نہیں آرہی وہ اپنی انویسمنٹ نکال رہے ہیں سٹاک مارکٹ کریش کر گئی ہے مطلب غریب پٹ رہا ہے ہم کس کس چیز کو روئیں پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے سب دودھ شہر کی نہریں بھا دیں آپ نے خود ایلیگیشن اپنے منسٹرز پہ لگائی ہے کہ ڈاکے پڑے ہیں آپ نے دوائیوں کی قیمتیں لوگ مرنا اب علاج بھی نہیں کر سکتے رمضان سر پہ کھڑائے مجھے بتائیں کون سا رمضان پیکیج آپ نے اناؤنس کی ہے آپ اس ملک کے غریب عوام کو جس کو آپ نے تارے اور دودھ شہر کی نہریں دکھائیں تھی ان کو آپ کیا دینے لگیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ایک بریک پہ جاؤں گا میں ایک بریک پہ جاؤں گا ناظرین چاہستہ صاحبہ ایک بریک پہ جاؤں گا اور پھر بریک کے بعد آتا ہوں میرے پاس جو ریمیننگ ٹائم ہے اس میں مزید میں بات کرتا ہوں چھوٹا سبرید اس سے پہلے کہ میں انور صاحب کی طرف جاؤں پہلے آ جاتا ہوں ڈاکٹر فردوس عاشق غوان صاحبہ کی طرف کیونکہ شاہستہ صاحبہ کی سوالات اور کوئسٹنز کے اوپر انہیں جواب دینا ہے تین منٹ ہے میڈم آپ کے پاس بولیں آپ کیا بولنا چاہتے ہیں ڈاک صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ افسوسناک پہلو ہے کہ ایک ایسی جماعت جس نے پانچ سال اس ملکی معیشت کو وینٹیلیٹر پر ڈالا اور جس سنداز سے معیشت کو چھوڑ کے گئے وہ آٹھ ماہ میں ہم سے اس تباہی کا حساب مانگ رہے ہیں جس کے یہ خود ذمہ دار ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز اب تک آٹھ مہینوں میں یہ کمپیئر کر لیں اور کیٹیگریکلی آن ریکارڈ میں کہہ رہی ہوں کہ اپنی پہلے آٹھ مہینے کی جو حکومت بلکل بینس کرنی جائیے اور پیپس پارٹی کی تھی اور جو مجودہ حکومت تھی اس کو کمپیئر کر لیں آپ پی ٹی آئی آج بھی ان سے بہتر پوزیشن میں اور بہتر پرفارمیس میں ہیں اور بلکل آپ ایک لہتا پروگرام رکھیں اور ان کے تمام وہ سارے جو سو اٹھے انفلیشن سمیت وہ سارے آج بھی ہاں مجھے پتا ہے کہ اس سے بہتر پرفارمیس لوگوں کی ہم سے تو اقوات ہے لیکن چونکہ جو لون یہ بار بار کہہ رہی ہیں کشکول کا ذکر کر رہی ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کرزوں میں جس معیشت کو یہ ڈیبوک گئے تھے ان کو واپس کرنے کے لیے وہ نوٹ جو یہ کہہ رہی ہیں نا چھاپے جا رہے ہیں وہ نوٹ اس لیے چھاپے جا رہے ہیں کہ میری بین آپ لوگوں نے وہ میٹرو اورنج ٹرینیں وہ تمام انفرسٹرکچر جس پہ ہیوی کمیشن اور کیک بیکس آئیں جس کی مد میں اب آپ کے سامنے وہ ریمیٹنسیز منی لانڈرنگ ہوئی پھر وہ ریمیٹنسیز کی شکل میں وہ پیسے واپس آئے آج قوم جو ہے وہ حقائق جان چکی ہے کہ کون ذمہ دار ہے اس اکانومی کی تباہ حالی کار ملک کو اس نیج پہ پہنچانے کا ہاں یہ بات آپ کی میں اس سے اگری کرتی ہوں کہ ہمیں آپ سے بہتر پرفارم کرنا ہے اور یقین رکھئے گا کہ یہ جو مشکل حالات اور مشکل دور ہے جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ پٹرولیم منسٹری پہ ڈاکہ ڈالا سلیبز کے اندر یہ وہ وزیراعظم نہیں کہ جہاں پہ کتائی ہوگی عوام کے ساتھ نائنصافی اور زیادتی ہوگی ٹھیک تو وہ سیاسی سطح پہ سیاسی فیصلے اور سیاسی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کے مفاد میں فیصلے نہیں کرے گا جہاں مختلف ٹھیک سوئی صدرن اور سوئی ناردن میں سلیبز کے اندر وہ آپ کے کمپیوٹرز کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایم پورٹ پولیو ہے آپ کے پاس وزارت اطلاعات کی بہت اہم پورٹ پولیو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ حقائق پہ نظر ہونی چاہیے اور حقائق جو ہے وہ بولنے چاہیے جوٹ پہ نہیں ڈاکٹر پردوس عاشق ایوان صاحبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو جو ایکانومی ملی ہے وہ بہت برے حالات میں ملی ہے لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ فوائنٹ ٹو تھا گروت ریٹ جو اب تقریباً فور ہو گیا ہے تو اس کا جو ہے وہ آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے ہم آگے کسی سٹیج پر بات کریں گے اس ایشو کو وقت ہتم ہوا چاہتا ہے اب تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ شاہد زیاد شاہد صاحب کے فلور پہ جو اخبارات کا فلور ہے وہاں کوئی پرابلم ہو گئی آگ باگ لگ گئی تھی اس لئے وہ ہمارے ساتھ نہیں آسکے تینوں مہمانوں کا شکریہ زیاد شاہد صاحب کا بھی شکریہ ڈاکٹر تانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ